موسیقی نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسول کریم امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے اللہ اس کے رسول کرم سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک منٹ کا اسکپ چاہتا ہوں اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور سوال میرا جو ہوگا آپ کو ایک منٹ تک میں کچھ نہیں بولوں گا اور اتنا وقت میں آپ کو دوں گا کہ اس سوال کا جواب آپ کومنٹ میں ٹائپ کرئے چاہے وہابی ہو یا دیوبندی ہو کوئی بھی ٹائپ کر سکتا ہے لیکن ویڈیو کو بینہ شروع کرے سٹارٹ کرے ایک منٹ کے لئے میں بلکل خاموش رہوں گا یہاں پر سوال میرا یہ ہے کہ روح سرزمی پہ سب سے زیادہ افضل قبر کن کی ہے آپ کو نیچے اپنا انسر کومنٹ میں لکھنا ہے ایک منٹ کا بلکل یہاں پر میں اب بلکل خاموش ہو جاتا ہوں یہ ایک منٹ تک میں کچھ نہیں بولوں گا موسیقی 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 زیادہ وقت تو نہیں ملتا ہے لیکن جب وقت ملتا ہے تو پڑھ لکھ لیا کرتا ہوں تو آپ کی ایک آڈیو ہم نے کسی سے سنی تھی تو آپ کا بات کرنے کا گفتگو کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا آج ہوتا یہ ہے کہ کوئی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کال پر بات کرتے ہیں تو دے تیری ماں کی تیری بہن کی تیری سسور کی تیری خالہ کی گندی گندی گالیاں چیخنا چلانا تو ان سب چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اُلٹا بڑی بیزتی ہوتی ہے بھائی صحیح کہہ رہا ہے ہم غلط کہہ رہے ہیں جی صحیح فرما رہا ہے تو ملک صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں تو ایسا کس نہیں کرتا ہوں ایڈوٹائزمنٹ پہلے آپ کے آواز صحیح آ رہی تھی اب کم ہو گئی ملک صاحب کہہ رہا ہوں کہ دلی آیا تھا پڑھانے کے لئے اچھا اچھا تو یہاں پر جگہ صحیح ملی نہیں اچھا اچھا تو کہاں کے رہنے والے آپ جی گونڈا گونڈا کے یو پی کے جی تو مدرسے میں آئے تھے پڑھانے آپ جی اچھا 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 تو دیکھئے اگر کوئی جنگہ ہوتی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا چارج کرتے ہیں آپ پڑھانے کا مدرسے والے جو دے دے ہیں جی جی چھیک ہے دیکھئے ملک صاحب دیکھئے جوال بٹھاتے ہیں کہیں آپ کو بتائیں پیچھے کون چلار آپ کے یہ میں بس میں بیٹھا ہوں اچھا بس میں بیٹھے ہیں واپس گھر جاتے ہیں اچھا 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 ملک صاحب ایک سوال جس کے لئے میں نے فون کیا تھا وہ آپ سے پوچھ لوں یہ ملک صاحب جو قبر ہوتی ہے تو جس میں کوئی مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو اس کو دفناتے ہیں تتفین کری جاتی ہے اسے قبر کہتے ہیں اور سب سے افضل قبر کس کی ہوتی ہے ہے مطلب جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کی قبر افضل ہوتی ہے اچھا اور دنیا میں سب سے زیادہ افضل قبر کس کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے خیال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفہ راشدین میں حضرت بغر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ وجل کریم باقی دیگھر صحابہ پھر تابعی تابعی ہے نا لیکن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا بڑا تاجب مجھے ہوا کسی نے مجھے بھیجی تو میں نے کہا میں کسی ایسے شخص سے پوچھوں گا جو بہت علم مالا ہو جی میں خیر کسی عالم نہیں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں آپ کے مسئلے کا حل کتاب جو ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے اگر سمجھا سکیے گا تو کوشش کریے گا بہتنا کوئی بات نہیں خیر کسی عالم سے آپ رابطہ کرتے تو اچھا ہوتا لیکن میں حافظ کاری ہوں تو کسی نے مسئلے کا حل اتنی آسانی سے نہیں بتا سکتا لیکن گروپ میں تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ وہ ڈسکشن کرتے ہیں ڈیبیٹ ٹائپ کچھ کرتے ہیں ڈیو مفتی آنے کران کے تعلق سے میں کر دیتا ہوں دراصل میں نے یہ پڑھا تھا کہ خواجہ عزیز الحسن دیوبندی صاحب اور مولوی عبدالحق دیوبندی صاحب نے لکھا ہے سب قبروں میں افضل وہ قبر ہے جو حضرت تھانوی کی لاش کو اندر لیے ہوئے ہیں جو دین کے مجدد تھے کیا ہے کوئی ان کا ہمسر اشرف السوانے حصہ چار صفحہ نمبر ایک سو ون ایٹی نائن آپ علم نہیں ہیں واقعی آپ کس کی قسم کھلوا لیں گر آپ کو یقین نہ ہو خیر میں آپ کو ایک نمبر دے رہا ہوں اس پر آپ بات کریں انشاءاللہ مسئلہ کا حل من جائے گا لیکن یہ آپ کو لگتا ہے لکھنا درست ہے اتنا تو ایک عامی بھی سمجھ سکتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں بھائی آپ دیکھیں اپنے مناظرے کی وجہ بھی کوئی ہوگی لکھنے کی خیر میں نے پڑھا بھی نہیں ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ آج دنیا میں زیادہ بات کرنے کا وقت بھی نہیں میرے پاس میں بس کریں آپ تو بس میں بیٹھیں کون سے بس بھاگی جا رہی ہے بھی ملک بھائی دیکھئے لیکن آپ نے زیادہ علم والا نہ ہو تو اسے ان چیزوں میں زیادہ ہاری نہیں بڑھائی کہ ہم چلے دوسرہ کا مسئلہ حل کریں لیکن ملک بھائی آپ نے ہمارے دل کو تکلیف پہنچا ہی ہے اور ایک مسلمان کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے نہیں تکلیف والی ہے کیا خود ہے ٹک اللہ کو معلوم نہیں جب ہمیں معلوم نہیں ہے بھائی تو میں کیسے بتا سکتا ہوں ہیں ایک انسان امسا ہوتا ہے جو علم علم그� indem homola ہوتا ہے ایک اصا ہوتا ماللہ ہوتا ہے ایک خود ماللہ نہیں ماللہ۔ لیکن آپ گروپ کے اندر میں نے آپ کو گروپ میں میں نے دیکھا ہے آپ کو گروپ میں میں نے جی آپ کو آپ بریلویوں کو مشرق کہتے ہیں بیددی کہتے ہیں آپ وہاں بہت شور اللہ ہوا اللہ مچاتے ہیں میرے بات سنیں جی سنائے نا جی جی سے دو حضرت ہوتے ہیں کلمہ علیہ بغیر علیہ جی جی تو دونوں میں الگ الگ فرق ہوتا ہے اچھا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو علم معلہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لوگوں کی نظروں نے عزت دار بننے کے لیے جھوٹا مسئلہ بتایا کرتا رہا ہے ایک علم معلہ ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے مسئلہ بتاتا ہے جو نیک انسان ہوتا اچھا ٹھیک ٹھیک تو اسے اگر معلوم نہیں تو صاحب منع کر رہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جی سنے یہ ایک علاقے میں حضرت رہتے تھے قاضی صاحب وہ خطوہ دیا پہتے تھے جو ان کا جب انتقال ہو گیا ان کے صاحب زیادہ تھے جو ان معلے نہیں پڑھے لکے نہیں تھے جائے گئے اور قاضی صاحب کا بہت وہاں پر نام تھا جو بندی تھے سنیے آپ جو بندی ہے بریدی یہ تو ہوتا دیجئے دے بندی سے غصائی ہے نا ملک صاحب اتنی محبت سے بات کرتا ہے آپ کی آواز میں تو مٹھاس ہونی چاہیے ہماری طرف ہے ملک سویٹ ہاؤز میں نے کیا آپ کو کچھ کہہ دیا نہیں نہیں اچھا بتائیے تو جو ان کے صاحب جادے تھے تو انہوں نے سنچا چلو میں اپنے والد صاحب کو کام پورا کرتا ہوں بیٹھ گئے اب جب لوگ ان کے پاس فتوہ لے کر آتے تو ان کو معلوم لہتا نہیں تھا جہا ہوتا بتا دیتے جسے ہوا ہے کہ ایک صاحب آئے اور ان سے پوچھا کہ ایک کوئے کے اندر جوہا گر گیا ہے اب وہ پانی پوچھا کہ پانی نہ پاک یا پاک تو حضرت کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے ان سے ہو تو اس میں ایک سوال کیا ہم یہ بتاؤں چلوہ مر کر گیا ہے یا گر کر ہمرا آئی شاہب آئی شاہب آئی شاہب آئی شاہب ہم تو یہ ایسے لوگ ہوتا ہے نا کہ خود جب علم نہ ہو تو آپ نے آپ کو بڑھاوا دینے کے لئے ادھر کے باتیں بتا کرتے ہوں اور جو اجرات آپ نے آپ کو اس چیز میں زیادہ آزم نہیں بڑھا دیں گے خود دوسرے کی طرف منتخب کرتے تھے کہ ان سے معلوم کر لے دیں گے لیکن میرے پیارے ملک جب اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ جو اچھی افضل قبر ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے آپ کو لگتا ہے کوئی وجہ ہوگی اس کی ابھی آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے کہا سب سے افضل قبر حضور کی ہے دیکھیں آپ نے کہا سب سے زیادہ افضل حضور کی قبر ہے پھر جب تھانوی صاحب کی بارت پڑھا ہی تو آپ کہہ رہے ہیں